بسم اللہ الرحمن بہنوں بھائیوں اور دوستوں ہم بات کر رہے ہیں آپ نے اللہ قرآن آفتہ ماں کے بارے میں تو دوستوں ہماری ماں پڑی لکھی ماں تھی جو سکون کالیج نہیں گئی تھی قرآن بھی کسی مسجد کے ملنہ سجی سے نہیں پڑھا تھا گاری کی کسی بڑی بری سے قرآن آفتہ اور تازیہ آفتہ اور تربیہ آفتہ ہوتی تھی ان کو صبر کی اعلیٰ معفوم کا علم تھا ان کو اپنے خامد کی محبت میں اس سے ڈرنا بھی آتا تھا اور خدمت بھی کرنی آتا تھا عام گھڑوں کے باجی کہ جب گھر آنے کا وقت ہوتا تو ہر گھر میں ایک افرہ تفریح ہوتی بچے پتانگ اٹھاتے چھا سے نیچے اتراتے گلیوں میں کھیلتے بچے کھیل چھوڑ کر گھروں میں اجازہ آفتہ تھے ماں کے لیے یہ وقت بڑا بھاری ہوتا تھا تیاری ایسے ہو رہی ہوتے تھی جیسے کوئی مہمان پہلی بار کسی بھی ہاں آ رہا الٹے طوی کی تازہ روٹی تازہ سالن اچار شجنے مربع مکھن سرات سب ساتھ ساتھ روٹی میں کہا پرانا دھلا ہوا نرم چھابیس ساف ستری کھانے سے پہلے خامد کے ہاتھ دولانا کھانے شروع ہونے سے پہلے پانی دستر خان پر رکھنا بہتری بوٹیاں ابباجی کے لیے پھل کٹ کر سجا کر کعبی میں رکھنا مٹھا گھڑکا زردہ اور سب کے دوران اتران اپنے میاں سے آنکھ نہ ملانا اس زمانے میں میاں بیوی کا مہمانوں کی موجودگی میں سرعام ہی ایک ہی چرپائی پر بیٹھنا بھی بے ہیائی سمجھا جاتا تھا میاں کی پسند نا پسند کا خیار رکھنا کبھی بھولے سے بھی میاں کا نام نہ لینا بلکہ بھولے دے اببا یا پروین دے امہ جیسے الفاظ ایک دوجہ کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتے تھے کبھی غیر موجودگی میں بھی وحد کا سیگہ استعمال نہ کرنا میاں کے سابن تولیہ کا خیار رکھنا موسمی پھنوں کا اچار ڈالنا یہ وہ امیاں ہوا کرتی تھی جن کو بچوں نے کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا جانے وہ کب کھانا کھاتی تھی پھوپیاں کھالائیں سب ایک سی ہی لگا کرتی تھی ان کو مہرم نامہرم کا بھی خوب پتا تھا مگر گرمی بلے پچاس دگریوں چادر میں ہی لپٹی رہتی تھی بچوں نے بھی کبھی ان کو ننگے سار نہ دیکھا ان بچوں نے کبھی اپنی ماں کو سوتے نہ دیکھا ان کے جاگنے سے پہلے جاگتی ان کے سونے کے بعد سوتی پنجیری کی جگہ دیسی گھی کی پھنیاں اس لیے اجاد ہوئی تھی کہ بچے آسٹل میں رہنے لگے تھے آسٹل میں جس مزی کمرے میں چلے جائیں ماں کی سوغاتیں ہی سوغاتیں ہلسی کے لڈو پسیسے پھنیاں تو دوستو وہ قرآن پڑی امیوں کا آخری دور تھا تاریخ میں اولاد آدم کے ہزاروں لاکھوں سالوں کی تذیب اور تربیت ان ان پر عورتوں کی چھولی میں ڈال دیتے جن کی وفا آسمانی دلیل کی مانت دی جن کے حیاء زینب کی چاتر کا اثر اوڑے رکھتے تھے جن کی خدمت سب سسرالیوں کا مشترکہ حق ہوا کرتے تھے وفا کی حیاء کی تذیب کی آخری علامت ایسے رخصت ہوئی کہ کسی کی پیپرز چاہ رہے تھے تو کسی بچے کی پریکٹیکل کروڑا تھا اس نے اسائن میں جمع کروانے تھی تو کسی کا کلاس کو اٹھا کسی کو ٹھیک سے پتہ بھی نہ چال سکا کہ لاکھوں سال کی تذیب ہمارے آپوں خموشی سے کبر میں امتر گئے تو دوستو اور پھر ہم ٹیمو مینڈر مکڈالنڈ تذیب میں ڈال گئے فاسٹ فوڈ کے فیور میں مبتلا ہو گئے مغرب کے برغبغنڈا کے زیر اثر اپنی ہی بیغم کو پارٹر بنا لیا گاری کا دوسرا پہ یہ سمجھ لیا یہ جانے بغیر کہ دو پہ یہ تو سیکل کے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی ایک ڈائریکشن وائبل ہوتا ہے اور دوسرا ڈرائیونگ ویل تو دوستو ماما ان دنوں ماں کو نہیں ماں کے بھائی کو کہا جاتا تھا امی جی بہت پیار کا لفظ تھا شاید وہ بھی ان امیوں کے رخصت کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا ہے اللہ ان امیوں کو جنت کے اچھے محلوں میں سمال لے اور ہمیں معاف فرما دے ہم اس عمر دارے سے مروم ہو کر کہیں کہیں نہیں رہے آمین سلمان اللہ حافظ 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 موسیقی